لیکن اگر قرآن کی آیت ہے جیسے قرآن پاک میں آیات شفاہ ہیں سات جگہ وہ آیتیں موجود ہیں جیسے وَإِذَا مَرِضْتُ فَوَيَشْفِينَ جیسے فرمائے اُنَذِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَا قُلِّ الَّذِينَ آمَنُوا هُدَن وَشِفَا تو یہ سات آیتیں جو ہیں اگر کسی مریض کو جیسی بھی مرض کیوں نہ ہو اس کو کسی پلیٹ میں لکھ کے یا بلتر میں لکھ کے پلایا جائے اللہ شفاہ تا فرما دیتے ہیں ہمارا ایمان ہے صرف شرط وہی ہے کہ پڑھنے والی زبان کون سے اچھا اگر نہ بھی ہو تو بہرحال فائدہ تو ہوگا اتنا نہیں ہوگا لیکن یہ نہیں ہو ذکرہ کہ اللہ کے قرآن کا فائدہ نہ دو اللہ کے قرآن کی آیات کا اور حضور پاک کی بدلائی ہوئی حضور پاک خود پڑھتے تھے حسن حسین پہ رضی اللہ انہما اور اسی طرح حضور پاک نے فرمایا جن بچوں کو بڑی نظر لگتی ہے خوبصورت برتے ہوتے ہیں تو اٹھا حضور پاک نے یہ دعا سکے تو اگر یہ پڑھ کے دم کریں گے انشاءاللہ تو اس کو نظر نہیں لگے گی کہ وہ بچانا پچھ جائے گا آج کل تو ایک کیا کس کس بات کو روئے ہیں آج کل تو رواج یہاں بچہ خوبصورت ہوئے بچی خوبصورت تو اس کو یہاں سیاہ ٹکہ لگا دیتے ہیں جی یہ سیاہ ٹکہ لگا ہوگا نا تو نظر بھی لگے گی یعنی سیاہی ایسی بدبخت ہے کہ نظر کو بھی نہیں آنے لیتے پھر سیاہ کپڑے جو پہنتے ہیں اس کا کیا ہوگا نظر سے محبود رہو گے بس ایک رواج ہے ایک باتیں ہیں لوگوں نے بنا رکھی ہیں اچھا کسی کو نظر لگ جائے اوہ جی سات مرچیں رہے کے اس کو آگ بجیل آئے کے اس کے اوپر پھیرتے ہیں پھیر کے آگ میں ڈالتے جاؤ پھیرتے جاؤ آگ میں ڈالتے جاؤ اب نظر ختم ہو جائے اِنَّا لِلَّاہِ وَإِنَّا حالانکہ حضور پاک نے نظرِ بد کا علاج بدلایا ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ نظر لگتی ہے اَلْعَيْنُ حَقٌ حضور نے فرمایا کہ نظر برحق اور یہ بھی حضور نے فرمایا کہ نظر ایسی بلا ہے کہ یہ اونڈ کو دیکھ جی میں پہنچا دیتی ہے اور بندے کو قبر میں پہنچا دیتی ہے اِنَّا لِلَّاہِ وَإِنَّا عِلَيْهِ رَاجِهُونَ اچھا کسی بندے کی نظر لگتی ہو نا اس کو کوئی چیز دیکھے تو فورا کہنا چاہیے ماشاء اللہ ماشاء پھر نظر نہیں لگی کوئی کلمہ کہتی اللہ اکبر لا حول ولا قوة الا باللہ اعود باللہ پھر نظر نہیں لگی ایک صحابی وصل کر رہے تھے تو دوسرے نے دیکھا دوسرے نے کہا اوہ ایسا خوبصورت جسم تو میں نے دیکھا ہی نہیں اس صحابی گر گیا صحیح حدیث رسول اللہ حضور صلی اللہ اس قضا دیا اور پھر نظر بلاو اس کو جسے نے یہ کہا تھا وہ اس کو بلایا اور پھر نظر میں قتلتا صاحب کا اپنے ساتھی کو تو انہیں مال ڈالا ہے اب ایسا کرو کہ ایک بلتن میں کھڑے ہو کہ غسل کرو فضل کرو غسل کرو حتی کہ یہ بھی کہا گیا کہ سنجا بھی کریں اور وہ پانی حضور نے فرمایا یہ پانی کٹھا ہو نا وہ جس کو نظر لگی اس کے اوپر ڈال دو صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس کو غسل کر آیا پانی لیا بس پانی ہم ڈال دے گئے اوٹھ کے کھڑا ہو گئے نظر خاطر تو اگر تو تمہیں پتہ ہو نا کہ اس کی نظر لگی ہے تو پھر تو یہ ہی علاج ہے کہ اس سے قومی جلدی جلدی غسل کرو غسل کرو پانی لیں کہ ڈال نظر ختم اور اگر پتہ نہ ہو کیا پتہ کس کی نظر لگی ہے اچھا خود حضور پاک کو نظر لگانے کے لیے ایک بڑا کافر بدبخت مشہور تھا اور اس کو لے آئیں کہ حضور کو نظر لگاؤ اچھا یہ نظر بھی از ہی بدبخت ہے کہ آج بھی موکھا ہونا تو زیادہ اثر کرتی ہے وہ صابت دن موکھا بیٹھا رہا حضور کو نظر لگانے کے لیے لیکن حضور پہ نظر نے حساب نہیں کیا وجہ یہ ہے کہ اگر تم جان کے نظر لگانے آوگے تو کبھی نہیں لگی یہ قرآن میں ہے یہ کوئی الحمدللہ ہم کس سے کہانیاں نہیں بیان کرتے ہیں وَإِيَّقَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَ كَبِي أَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِيُ الزِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجِنُونَ وَمَا هُوَا إِلَّا ذِكُرُوا لِلْعَالَمِينَ اللہ نے فرمینا بدلی یہ کافر چاہتے ہیں کہ نظر سے آپ کو پسلہ ڈالیں کچھ نہیں کر سکتے آپ اور آپ کو دیوانہ بھی کہتے ہیں تو اللہ کی شان دیکھو جس کو نظر بد لگ جائے اس کا علاج بھی یہی آیت ہے کہ یہ آیت مبارک جو ہے اس کو حد نباز کے بعد سات دفعہ پڑھ کے دم کرتے رہیں انشاءاللہ نظر بد کا اثر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا کیونکہ نظر تو لگتی ہے